اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے ہاو ٹو سیمپلنگ نیمہ ٹوڈ ہم نے جب بھی نیمہ ٹوڈ کے سیمپلنگ کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی ہے سیمپل کو کس طرح کلیکٹ کرنا ہے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اور اس کو سٹور کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم اس کو ون بائی ون جو ہے ایکسپلین کریں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ان کرنا مت بولیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہاو ٹو سیمپل کہ ہم نے سیمپل کیسے کرنا ہے کیونکہ جو نیمہ ٹوڈز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ ڈیسٹریبیوٹ ہوتے ہیں جو ہے وہ ایک جگہ پہ موجود نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سیمپل ہے وہ ایکوریٹ ہو ریزلٹ اچھا ہو تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ایک فیلڈ ہے تو اس کی ڈیفرنٹ ایریا سے ہم سیمپل کلیکٹ کر کے اس کو مک کر کے اس میں سے ایک مین سیمپل لے کے اس کی ٹیسٹنگ کروائیں کیونکہ جہاں پہ کم نیمہ ٹوڈ ہوں گے وہاں پہ نیمہ ٹوڈ کو ڈیڈیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے چاہیے کہ ہمیں ڈیفرنٹ ایریا سے سیمپل جو ہے وہ کلیکٹ کریں تاکہ اچھا ہرزلٹ آ سکے کے بعد بات کرتے ہیں ہم سیمپلنگ ٹولز کی کہ ہمیں کون کون سے سیمپل ٹولز رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا جو ہے وہ سیمپل کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک ہوتی ہے سوائل ٹیوب جس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی ایریا میں اگر ہم نے سب سیمپل کلیکٹ کرنے ہیں تو ہم سوائل ٹیوب کو یوز کرتے ہیں ہم سپیڈ یوز کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی جگہ پہ مثلا جو بلیڈ ایج ہوتے ہیں تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں ہاتھ کی مدد سے جو مٹی ریموف کر دیتے ہیں تو اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ کرنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو روٹس ہوتی ہیں یا اس کی اسوسییشن گرہ ہوتی ہیں اس کو اٹھانا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم سپیڈ کی مدد سے کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بیگ ہونا چاہیے پلاسٹک بیگ جس کے اندر ہم نے سیمپل کولیکٹ کر کے رکھنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس مارکر وغیرہ ہونی چاہیے جس سے ہم جو ہے وہ ہمارا جو سیمپل ہے اس کو اچھے سے لیبل کر سکیں کہ کہاں سے ہم نے اس کو کولیکٹ کیا ہے کس لیے سیمپل کروا رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں کس ڈیٹ کو لیا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اچھے سے منشن ہونی چاہیے اس کے سیمپل کے اوپر اب بات کرتے ہیں ہم نے سیمپل جو لینا ہے وہ کتنی دیپٹ سے لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کچھ ہوتی ہیں کہ کچھ روٹس ایسی ہوتی ہیں co اگر تو جو روٹس ہیں وہ زمین کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جیسے ہم شیلو روٹس کہتے ہیں اگر وہ شیلو روٹس کوئی پلانٹ ہیں وہاں سے ہم نے سیمپل کلیک کرنا ہے تو اس کے لیے 20 سینٹی میٹر دیپ ہونی چاہیے کیونکہ وہ روٹس جو ہوتی ہیں وہ اوپر اوپر ہی ہوتی ہیں نیماتورد موسلی روٹس میں پائے جاتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو 20 سینٹی میٹر سے لیں گے اور اگر کچھ نیماتورد ہوتے ہیں وہ زیادہ یعنی کہ جو ڈیپ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو کم سے کم جو 20 سے 40 سینٹی میٹر جو اس کی دیپ ہے وہاں سے سیمپل کو کلیکٹ کریں اور کچھ روٹس ایسی ہوتی ہیں جو ڈیپر روٹ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 32 60 سینٹی میٹر جو اس کی دیپ ہے وہاں سے ہم نے سیمپل کو کلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر آف سب سیمپل کہ جب ہم نے کلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنے سب سیمپل کلیکٹ کرنے ہوں گے تو اس کے لیے دو طریقے ہیں اگر تو ہمارے پاس ایک یونی فارم ایریا ہے مثلا ایک ہکٹیئر کا ایریا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے اس میں سے کم سے کم پچاس سب سیمپل ہمیں اس میں سے کلیکٹ کرنے چاہیے لیکن اگر ہمارے پاس سو سکیر میٹر کا ہمارے پاس ایک پلوٹ ہے تو ٹھیک ہے اس میں سے ہم کیا کریں گے 22 30 سب سیمپل اس کو ہمیں کلیکٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو سیمپل ہے ایک مین سیمپل ہے اس سے بنے گا وہ اچھا ریزرٹ دے سکے اور سب سے لاس میں ہم بات کریں گے کہ اس کو ہم نے ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے اس کی سٹورج کیسے کرنی ہے تو جب ہم نے ایک سیمپل اپنے سب سیمپل کلیکٹ کر لیے تو ہم کیا کریں گے ان سب سیمپل کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں سے ایک جو ہے ہم پانسو گرام کا ایک مین سیمپل اس کو میں سے کلیکٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے جب اس کو مکس کر لیا اس کے بعد اس سیمپل کو ہم کیا کریں گے ایک جو ہمارے پاس پلاسٹک بیگ ہے اس میں رکھ دیں گے جو ہم نے بیگ یوز کرنا ہے وہ پلاسٹک ہونا چاہیے نہ کہ کسی کپڑے کا اور نہ ہی کوئی پیپر بیگ ہو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بیگ کو سیل کر دینا یعنی کہ اچھے سے بند کر دینا ہے وہ اس وجہ سے اس لیے کہ جو ہمارا سیمپل ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے اور اس میں ہیٹ یعنی کہ ہیٹ اپ نہ ہو جائے اور کچھ سیمپل ایسے ہوتے ہیں جسے ہم پیریشیبل کہتے ہیں ایسے سیمپل جو جلدی سپائل ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سیمپل کو جتنی جلدی ہو سے کہ کسی ریفیجریٹر وغیرہ میں شیفٹ کر دیں ٹھیک ہے جب ہم نے سیمپل کو پلاسٹک بیگ میں اچھے سے سیل کر لیا اس کے بعد سب سے سب سے مین کام یہ ہے کہ جو بیگ ہے اس کو اچھے طریقے سے لیبل کرنا ہے تاکہ جب ہمارا سیمپل ٹیسٹ ہونے کے لیے جائے تو جو ٹیسٹنگ کرے سیمپل کی تو اس کو اچھے سے پتا ہو کہ یہ سیمپل کہ کس چیز کے لیے آئے ہے اس کے لیے ہمیں ہمارا ٹیسٹنگ سیمپل ہے نا اس میں ہم نے اچھے طریقے سے اس کے اوپر ریکوائرمنٹس لکھ دیں گے کہ یہ سیمپل جو ہے یہ کس ٹیسٹ کے لیے ہے یہ کون سے بلوک سے لیا گیا ہے کتنے نمبر آف سیمپل جو ہے مکس کر کے اس میں مین سیمپل لیا گیا ہے کتنی دیپٹ سے لیا گیا ہے اس کا اور جو ٹیسٹنگ کروارہا ہے اس کا نیم اڈریس فون نمبر ایٹی سی یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا مین چیزیں یہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے لیبل کر دینی ہے ٹھیک ہے جو ہم نے لیبل یوز کرنا ہے جو پیپر ہوتا ہے لیبل کا اس کو ہم نے دو ناٹ پوٹ لیبل انسائیڈ بیگ ہم نے جو اندر والی سائیڈ اس میں ہم نے اس کو نہیں رکھنا جب ہمارا یہ سیمپل کمپلیٹ ہو گیا ہمارا اس کا ہینڈلنگ اچھے طریقے سے ہوگی تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے سینڈ دا سیمپل پروپنی تو دا لیبارٹری تو ہم نے اس کو لیبارٹری میں سینڈ کر دینا سیمپل ہے نیمہ ٹوٹ کا اس کو کس طرح کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو کس طرح ہم نے کس جگہ سے کلیکٹ کرنا ہے اور کس طرح ہینڈلنگ کرنی ہے کس طرح اس کو سٹور کرنا ہے تو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند